موسیقی کرسچن جو ہے وہ باہر ویزے کے لیے یہ جو ہے توہین کر جاتے ہیں تو بڑا افسوس ہوا یہ بڑے قابل اور عالم ہے یہ بہت قابل اور بڑے انسان دوست عالم ہے لیکن ان کے موہ سے یہ بات کیسے نکل گئی مجھے نہیں معلوم لیکن میں مولانا صاحب کو یہ بات بتانا چاہتا ہوں آپ مجھے ایک کیس بھی لا کے بتا دیں کہ یہاں کرسچن نے ایسی توہین کی ہو ایک کیس بھی لا کے بتا دیں اور کرسچن نے اس کی بنا پر ویزے لیے ہو باہر جانے کے لیے کرسچنوں کو تو ویزا ملتا ہی نہیں ہے امبیسیز کے اندر یہ ہمارے پر ایک لیبل لگا ہے کہ یہ آپ لوگوں کو امریکند یا دوسرے ویزے امریکند یا یورپنگ ہمیں ویزا دیتے نہیں ویزے تو آپ لوگوں کو دیتے ہیں اور آپ سیاسی پناہ کی وقت بات کرتے ہیں تو آپ دیکھیں یو این ایچ آر کے جتنے بھی کیسز ہیں کادیانیوں کے اور آپ لوگوں کے زیادہ لگے ہوئے ہیں ہمارے کو تو وہ اگر ہمارا کرسچن کسی بزنس کی وجہ سے یا اپنی بیٹی کیے جبری تبدیلی مذہب کے حالے دے کر اپلائی بھی کرتا ہے تو وہاں ٹرانسلیٹر جو ہیں وہ کرسچن نہیں ہیں وہ مسلم ہیں ان کے کیس خراب کر دیتے ہیں میں آپ کو یہ بات بڑے بسوک کے ساتھ کہہ رہا ہوں اور دوسری بات رہی ہے آپ نے آپ ذرا مجھے بتائیں اس ملک کے اندر اس ملک کے اندر آپ مجھے بتائیں جب خیر ممالک کے اندر قرآن کی توہین ہوتے تو کرسچن یہاں اس کے لیے اتجاج کرتے ہیں تو پاکستان کا کرسچن ایسے کیوں کرے گا آپ مجھے بتائیں شیخ ق قرآن میں کچھ ماہ قبل ایک وہابیوں کی مسجد کے اندر ویڈیو چلی کے لیے یہ وہابیوں کا ملانا جو ہے یہ قرآن شریف کو شہید کریں جلے اور قرآن بھی انہوں نے لیے لیکن آپ دیکھیں کسی نے مسجد کے اوپر کوئی ان کی مسجد کے اوپر نہ حملہ ہوا نہ اس ملانا کے خلاف کا بلکہ انہوں نے کہا یہ ہم یہ سارا ثبوت لے کے تھانے جاتے ہیں اور اس کے خلاف پرچا کرواتے ہیں لیکن افسوس کہ کرسچن کچھ بھی نہیں کرتا اس پہ الزام لگا کے موب تیار کیا جاتا ہے کی کیونکہ اگر ایسی بات ہو تو وہ بندہ سیدھا تھانے جائے وہ تھانے تو نہیں جاتا وہ فوراں مسجد کا سہارا لیتا ہے وہاں سے علانت کرتا ہے لوگوں کو اٹھا کیا جائے پریشرائز کیا جاتے ہیں اور فوراں ایف آئی آر لوج کیا کر دی جاتی ہے اور پھر عدالت میں بھی جائے جاتے ہیں ازور بھی ایک موب جاتے ہیں اور عدالتی فیصلہ بھی ان کے حق میں آ جاتے ہیں اور وہ بے گناہ جو ہے سولی پہ چڑھ جاتے ہیں تو میں آپ کو بڑے وسوق سے کہتا ہوں کہ یہ جہاں والے واقعے کے اندر بھی اگر آپ امانداری سے انکوائری کرو اور میں چاہتا ہوں کہ اس کیس کی انکوائری ہو بلکل انکوائری اور وہ جس عورت نے کہا جی میں نے یہ پیپر دیکھیں اور اپنے اعلان کی ہے اس کو اگر صحیح طور پر امانداری کے حقے تفتیش کی جائے تو سب کا سب پتا چل جائے گا ایک آج کے اخباری اطلاع ہے کہ جی ان ایجنسیز نے کہا ہے کہ یہ ثبوت مل گیا ہے کہ اس کے اندر انڈیا ملووس ہے تو میں کہتا ہوں جنہوں نے پھر کیا ہے وہ پھر انڈیا کے ایجنٹ تھے پھر وہ وہ توہین والی بات تو نہ رہی نا پھر تو پھر آپ آپ کے اداروں کی بات کے حوالے تو یہ تو پھر وہ تو پھر توہین نہ رہی پھر جن لوگ نے یہ کیا ہے وہ اگر انڈیا کے ایجنٹ ہیں تو پھر تو ان کے خلاف غداری کا مقدمہ بھی ہونا چاہیے توہین مذہب کا بھی مقدمہ ہونا چاہیے تو ابھی تک میں نے جو میری جو اطلاعات ہے سیالکوٹ کی طرح اس کیس کے اندر بھی بہت سارے لوگوں کو ایسے پکڑ دکڑ کر کے ایف آئی آر کر کے کر دیا جائے گا اور پھر بعد کچھ کو جو ہے تھوڑی تھوڑی سزائے ہو جائیں گی کسی کے خلاف توہین مذہب کا کیس درجی نے کہا جبکہ یہ ثبوت موجود ہیں یہ ہونا بعد میں کرسٹینوں نے اپنے بم بلاس جب گیا وہ اپنے پیاروں کے غم کی اندر انہوں نے اتجاز کیا اور آپ لوگ نے نادرہ کسے پکڑ پکڑ کے نشاندی کر کر کے ان کو بیچاروں کو پکڑا اور پانچ سال تک ان کو اچھا خاصا رگڑا دیا اتنا تشدد کیا اور بعض لوگ تشدد سے مر بھی گئے تو یہاں ایسا نہیں ہو سکتا کس کسی کو تو آپ ٹیسٹ کیس بنا ہم تو کہتے ہیں جو الزام لگا ہے پوری انکوائری ہونی چاہیے اس کے اندر کسی قسم کی ریایت نہیں ہونی چاہیے تاکہ جو ہے پتہ چلے کہ کس نے یہ کی ہے اگر میں آپ کو پھر کہتا ہوں کہ ایسا کبھی ہو کبھی آپ دیکھے کہ کوئی بندہ ایسا جرم کر رہا اور اپنی تصویر لگا ہے کہ اتنا کون دلے رہا ہے مجھے آپ بتائیں اور پھر کرسٹین کیوں کرے گا کیوں کرے گا مجھے آپ بتائیں اور جبکہ ان کا ایسا کوئی ارادہ بھی کوئی نہ ہو اور ایک آپ الزام آپ کی طرح سے بھی الزام آ گیا کہ بھیزوں کے لیے اور دوسرا ادھر سے بھی الزام آلان ہو گیا تو بھائی میں آپ سے آلان آپ سے درخواست کرتا ہوں کہ اس کی شفاق انکوائری کی جائے آپ دیکھیں ابھی تک کوئی نگرہ وزیر اللہ تک وہاں نہیں پہنچے آئی جی پنجاب وہاں وزیٹ نہیں کیا بلکہ آئی جی پنجاب نے بھی الزام لگا دیا اور بچارے اے سی کو جو ہے اس کو آپ نے سسپینڈ کر دیا یہ آپ ہونا دی جائے کہ وہاں پولیس کی افسران کو سسپینڈ کیا جاتا جب پانچ بجے کا واقعہ ہے تو پولیس کیوں ڈیپلائی نہیں کی گئی کیوں زیادہ پولیس نفری نہیں مگوائی گئی تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ مسیحوں کے ساتھ زیادتی ہے ایسی بات نہ کریں تو بلکہ میں تو مسیح عوام سے بھی اپیل کروں گا کہ اپنے اس ویڈیو میسج کے ذریعے آپ ایک بڑا زبردست پورا من اتجاز کریں اپنی تمام ڈی پیز کے اوپر پاکستان کا پرچم ہے اور اس کے وائٹ کلر کے اوپر بلٹ کے نشانات ہیں وہ وال ہم جتنے بھی کرسچر ہیں پاکستان کے اندر دنیا کے کسی کونے میں اپنی ڈی پیز چینج کر دیں ابھی آپ اگر آپ کو جڑا والوں سے محبت ہے آپ کو خدا کے کلام کی غیرت ہے تو آپ احتجاجیں یہ کریں یہ احتجاج جو ہے پوری دنیا میں ایک خموش اور موثر احتجاج ہوگا اس میں نہیں کہ آپ میری بات میں آپ کو ایک مسیحی ہونے کے ناتے آپ کے مسیحی ایمان کا تقاضی ہے کہ آپ اپنی ڈی پیز چینج کر دیں اور سب میں چینج کر دیں تاکہ دنیا کے اندر ایک میسج جائے آپ کے بھرپور ا تاکہ دادکہ شکریہ